اسلام علیکم آپ ہیں میرے ساتھ ہمات میوز اینڈ ویوز پر بات کرتے ہیں کہ کیا مخصوص سیٹے بحال ہو رہی ہے اور اس کا نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن سے جاری ہو رہا ہے اس حوالے سے ڈیولیپنٹ کیا ہے اور صورتحان کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں کچھ بات اس پر کرتے ہیں کہ جب چمبیسویں آئینی ترمیم پاس ہو رہی تھی تو جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جن کے ساتھ حکومت کی گوارڈینیشن تھی تو وہ ان لوگوں کا ووٹ پھر کیوں نہیں لیا گیا اور کیا واقعی کچھ لوگ پی ٹی آئی سے منحریف ہوئے تھے اس پر بھی بات کرتے ہیں اور کچھ بات اس پر کرتے ہیں کہ وہ کون سی تصویر تھی یا وہ کون سا یوٹیوبر تھا جس نے چیف جسس صاحب کی تصویر بنائی اور پھر اس پی سیکیورٹی کو بھی ہٹایا گیا فوری طور پر ایکشن لیا گیا تھا تو اصل حکائن کیا ہے تو چلے بڑھ دیں ویڈیو کی طرف الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو میرے پاس خبر ہے تو وہ یہ ہے کہ جو وہ کلا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ جن سے مشاورت ہوتی ہے جو ان کے لیگل ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ الیکشن کمیشن کی مشاورت ہوئی ہے اور انہوں نے جو بریفنگ دیئے تو انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ نوٹفیکیشن جاری کر سکتے ہیں جو مخصوص سیٹے تھی اس حوالے سے اور ظاہر ہے کہ وہ سیٹے تو حکومت ہی کو ملنے زیادہ بلکہ جسٹس یا آیا افریدی صاحب نے بھی اپنے فیس میں غالبہ نے کہا تھا کہ چین لوگ پی ٹی آئی کہتے ہیں تو اس پناسب سے ان کو ملنے چاہے باقی تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کسی پیغام کا منتظر ہے کہ جو ہی انہیں پیغام ملے گا تو وہ نوٹفیکیشن جاری کر دیں گے لیکن نوٹفیکیشن ابھی اس لیے جاری نہیں ہو رہا ہے کہ حکومت کو یہ خوف ہے کہ اگر انہوں نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا تو ابھی آئینی عدالت بنی نہیں ہے تو جب آئینی عدالت نہیں بنی ہے تو اس پر تو آٹھ ججز کا فیصلہ آ چکا تھا اور وہ ججز موجود ہیں سپریم کورٹ میں جسٹس منظور علی شاہ صاحب بھی غصے میں ہیں جسٹس منیب اختر صاحب کا جو مرویہ رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر وہ نوٹفیکیشن جاری ہوئے تو فوری طور پر سپریم کورٹ اڑا دے گا اب وہ اگر آئینی عدالت بنی اور وہ نوٹفیکیشن جاری کر دیں گے اور کوئی اس کے خلاف اپیل کرے تو ظاہر ہے وہ آئینی عدالت ہی میں جائے گا تو جب آئینی عدالت میں جائے گا تو وہاں پر شاید فضاء اس جیسی نہ ہو جو آٹھ ججز کی شکل میں ہمارے سامنے تھی یا جو ان کا ایک جارہانہ روئیہ تھا اس حوالے سے تو وہاں پر فضاء قدری تھنڈی تھار ہوگی پرسکون ہوگی تو اس کا شاید انتظار کیا جا رہا ہے تو اس میں کچھ دن ابھی لگیں گے لیکن ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نوٹفیکیشن نومبر کے آخر تک شاید یا اس سے پہلے یا کچھ ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم لگے گا لیکن یہ نوٹفیکیشن جاری ہو جائے گا اور وہ سیٹیں حکومت اور ان کے حلیف جماعتوں کو بھی ملیں گی اور پی ٹی آئی کے حصے میں تو ظاہر ہے کم آئیں گی تو پھر پی ٹی آئی کو اپنا حصہ ملے گا ساری سیٹیں نہیں ملیں گی تو لیکن فضاء کی تبدیلی کا انتظار کیا جا رہا ہے اور جو ہی عدالتی سطح پر فضاء میں تبدیلی دیکھنے میں آئے گی تو پھر اس حوالے سے ہم ڈیولیپمنٹ بھی دیکھیں گے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سے ایمین ایز کے حوالے سے بھی شما تھا بہت سے سینیٹرز کے بارے میں بھی شما تھا کہ وہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں لیکن پھر وہ لوگ ووٹ دینے کیوں نہیں آئے تو بات یہ ہے کہ وہ بالکل حکومت کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کے ساتھ معاملات بھی ٹیپ آ گئی تھے لیکن جب مولانا کچھ مخصوص پیغام ملنے کے بعد مولانا اگری کر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ووٹ دیتا ہوں اور پھر وہ آئے بھی اور انہوں نے سینیٹ اور قومی اسمبلی میں ووٹ کا وعدہ کیا اور یہ بات کنفرم ہو گئی تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ لوٹے بنانے سے گریس کیا جائے اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی ورنہ صرف سینیٹ میں تین سینیٹرز جو تھے جس میں ایک فیصل سلیم تھے ایک صیف اللہ نیازی تھے اور ایک صیف اللہ عبد دیسن کے تو یہ تینوں سینیٹرز منتظر تھے اچھا فیصل سلیم جو خیبر پختنخواہ سے پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں انہوں نے ایک جگہ پہ کہا کہ ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ آپ ملے ہوئے تھے چلے ہم ملے ہوئے تھے لیکن جو نہیں ملے ہوئے تھے وہ وہ بھی تو ملے ہوئے تھے تو کس نے پوچھا کہ کیسے تو اس نے کہا کہ میری جو لوکیشن تھی تو وہ صرف شبلی فراس کو مانون تھا ان کو میں نے لوکیشن دے جی اور میری وہ لوکیشن حکومت کے پاس پہنچ گئی تھی کہ دیکھیں میں میری لوکیشن کا تو صرف شبلی فراس کو پتا تھا جو پارٹی کے لیڈر ہیں تو پھر حکومت کے پاس کیسے پہنچی کیونکہ حکومت میں نے تو اس کے علاوہ کسی کو تو پی ٹی آئی کے اندر جو توڑ تھوڑ ہے اس سے کم از کم یہ ثابت ہو رہا ہے یعنی بہت سے ایویڈنسز ہمارے سامنے آنے لگے ہیں کہ پارٹی کے اندر ایک شدید توڑ پڑ جاری ہے پنجاب کے اندر تو مگلولیت پر بھی اثر پڑنے لگائے فواد چودری صاحب کو لے کر آئے ہیں عمران خان کو اہمیت دینے لگے اس کا ایک الگ پسے منظر ہے وہ کسی اور موقع پر بات کریں گے لیکن پی ٹی آئی کے اندر کوئی یونٹی نہیں ہے ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے اور وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ان سے ملے ہوئے جو ظاہری طور پر اس سے زیادہ لوگ پسے منظر میں حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی اور سے ملے ہوئے ہیں تو اس وقت اعتماد کا شدید فقدان ہے پی ٹی آئی کے اندر ایک بات کرتے ہیں چیف جرسل صاحب کی تصویر کے حوالے سے ابھی دو دن پہلے بہت ہنگام آ رہا اور بہت بات ہوتی رہی کہ ایک یوٹیوبر نے نماز پڑھنے کے بعد جب چیف جرسل صاحب نے سلام پھیرا یہ جب اگر آپ سپریم کوٹ آئے ہو تو جہاں اوپر کوٹ روم نمبر ون ہے جہاں بھی چیف جرسل صاحب پاکستان بیٹھتے ہیں سماعت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بینچ ہوتا ہے تو اس کی سیڑیاں نیچے جو ہی آپ اترتے ہیں تو ساتھ ہی مسجدیں تو کہتے ہیں کہ چیف جرسل صاحب مسجد میں نماز پڑھنے آئے تھے اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو ایک یوٹیوبر نے ان کی تصویر بنا دی اور وہ تصویر وائرل ہو گئی اور پھر چیف جرسل صاحب غصے میں آئے اور انہوں نے فوری طور پر جو چیف سیکورٹی افسر ہے ایس پی لیول کا سپریم کورٹ کا اس کو بلائے تو کہا کہ وہ میٹنگ پر ایسی بات نہیں لی اصل معاملہ یہ تھا کہ چیف جرسل صاحب مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو ایک نوجوان لڑکا جن کا نام غالباً فیصل ہے اور وہ کوئی اپنا یوٹیوب چینل چلا دے ہیں کوئی پرپر جرنریسٹ نہیں ہے تو وہ کہیں ادھر کھڑے تھے تو انہوں نے چیف جرسل صاحب سے کہا کہ سر میرے ساتھ ایک تصویر بنوالے تو چیف جرسل صاحب نے ان سے کہا کہ بیٹے میں ایسا نہیں کرتا بڑی نرمی کے ساتھ کہا اور وہ نوجوان رخصت ہو گیا لیکن جب وہ چیف جرسل صحیائیہ فریدی صاحب اوپر گئے تو پھر انہوں نے سیکورٹی والوں کو بلائے اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ مطلب ہے ہم گئی جائیں تو بس سیلوی آنے لے تصویریں بنائے یہ تو کسی جج کا یا کسی جرسلس کا یہ کام تو نہیں ہے یہ کام تو کوئی سیلیبرٹی کرتے ہیں آرٹسٹ کرتے ہیں یہ لوگ کرتے ہیں تو اس پہ وہ ذرا برہم ہوئے پھر انہوں نے پوچھا کہ اس بھی سیکورٹی کہا ہے سپریم کورٹ کے تو ان سے کہا گیا کہ وہ کسی میٹنگ میں گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کی ڈیوٹی تو سپریم کورٹ میں ہے وہ کسی اور میٹنگ میں کیا کر رہے ہیں تو کم از کم خیر میٹنگ میں تو جا سکتے ہیں کبھی آئی جی بلائے یا ڈی آئی جی بلائے کوئی چیف کمیشنر یا کوئی مطلب ہے کوئی بھی بلا سکتا ہے میٹنگ ہو سکتی ہے لیکن بہرحال چیر جسد صاحب اس پہ برہم ہوئے اور پھر انہوں نے فوری طور پر انہیں ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو کئی اور تائینات کیا جائے تو پھر ان سپریم کورٹ سے ان کو ہٹا کر ایک اور اس بھی کو لائے گیا تو اصل صورت حدی تھی اور یہ تصویر والا معاملہ نہ تصویر وائرل ہوئی نہ تصویر بنی تھی نہ چیف زیست صاحب نے ان کے ساتھ اس لڑکے کے ساتھ تصویر بنائی اور وہ لڑکا صحافی تھا بھی نہیں وہ کوئی جرنلسٹ نہیں تھا وہ ایسا ہی جو یوٹیوب چلاتا ہے شاید کوئی گمنام سا تو اس نے اب اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ وہ چیف زیست صاحب سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تصویر بنا دے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی صحافتی دربیت کیا ہوگی اور کیا وہ صحافی ہو سکتے ہیں تو وہ صحافی ہرگز نہیں تھے یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ صحافی تھے وہ صحافی نہیں تھے کوئی اکثر ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی لوگ آتے ہیں وہ تو اکثر نوجوان ہوتے ہیں ان کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں یہ لیکن چلے سیاسی لوگوں کے ساتھ بنائے یا کسیوں کے ساتھ لیکن چیف جسر صاحب پاکستان کا منصب جو ہوتا ہے وہ بڑا ڈگنیفائیڈ ہوتا ہے وہاں پر ان چیزوں سے گریس کیا جاتا ہے صحافی بعض اوقات آف دے ریکارڈ بات کرتے ہیں لیکن اس بات کو بھی ریکارڈ پر نہیں لاتے اس کا ذکر بھی نہیں کرتے میڈیا میں اس کا ذکر نہیں کرتے اور نئے مناسب ہیں تصویر تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی صحافی بنا لے تو یہ تصویر جو بنی تھی جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ تصویر سرے سے بنی بھی نہیں اور وہ کوئی صحافی تھا بھی نہیں وہ ایک عام لڑکا تھا اور اس پر چیزہ صاحب غصہ ہوئے تھے اور بجا غصہ ہوئے تھے تو یہی قبریں تھی بہت شکریہ میرے ساتھ رہیں گے بہت شکریہ